اللہ چڑھ رہا ہے سب کچھ جب تک ہم پتہ نہیں اس دنیا میں ہوں گے نہیں ہوں گے آنے والے بعد والے جو ہم وہ بابر بھائی کے چینل سے گزریں گے وہ سن لیں گے استاد محترم کیا کر رہے تھے اور ہم ان کا کس طرح توڑ کر رہے تھے تو انشاءاللہ ان کو بھی فیدہ ہوگا مجھے تو امید ہے اور بابر بھائی میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کسی ایک پروڑ کے اوپر کسی محترم نے یہ بھی بیان دیا تھا حالہ کہ وہ خود کو قطبہ نبوت کے جو ہے وہ مجاہد زاہد کرتے ہیں لیکن ان کا بیان یہ کافی نہیں کہا سکتے کیونکہ اس کا نبوت کا دعبہ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ساپن نہیں ہے وہ ولی اللہ تھے نہیں نہیں وہ تو ملک کیسر بھائی نے تنزن باتیں کی ہوئی ہیں بھائی ملک کیسر بھائی جو ہیں وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو قضاب دجال اپنے سب دعوے میں جھوٹا مانتے ہیں وہ تو جس طرح آپ میرے استاد محترم ہماری پریکٹس کرا رہے ہیں نا ہمارے استاد محترم جس طرح ہماری پریکٹس کرا رہے ہیں وہ قادیانیوں کی پریکٹس کرا رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں وہ قادیانیوں کی پریکٹس کرا رہے ہیں باقی ان کا نا وہ عقیدہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ ملک کیسر بھائی کا ایک ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ان کے رفاہ کے حوالے سے بلکل وہی ہے جو حدیث میں درجہ میں ٹھوڑی سی وضاحت کرنوں میں ملک کیسر صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں کسی اوڑ بندی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اچھا اور تو میں کوئی نہیں سنا کسی اپنے مسلمان بھائی نے ایسی کوئی ان کی طریق یا ولی اللہ کہا ہو ان کے متعلق میں نہیں سنا تھا میں شاید وہ اگر آپ اچھا دے تو میں نام بھی لے لیتا ہوں ہاں لے لیں اپنے کوئی بات نہیں خیارے لے لیں نام میں بھی وہ آپ کے استاد محترم کے بارے میں فرما رہا ہوں کہ ان کا کوئی سرکہ کی میرے استاد محترم نے ان کو ولی اللہ کہا ہے جاید میں نے ایک آدھی پروز پر ان کے موقع سے نہیں سنا لیکن کوئی بندہ یہ بات کر رہا رہا ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہاں ناممکن میرے بھائی وہ میرے استاد محترم کہہ رہے تھے کہ نظیر اے صاحب ان کو ولی اللہ مانتے ہیں تو وہ کیسے مان لیں کہ بھئی وہ نظیر اے صاحب ان کو جھوٹا کیسے مان لیں وہ تو ان کو ولی اللہ کے پتہ نہیں کیا ہے سوری ہے تارک چوان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اس سنس میں انہوں نے کہی تھی وگر نہ میرے استاد کا بلکل مرزا غلام قادیانی صاحب کے متعلق کوئی اس طرح کا ولی اللہ کا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی وہ اس کو صبح بھی قذاب دجال کہہ چکے ہیں جھوٹا کہہ چکے ہیں آج صبح کہہ چکے ہیں لیکن وہ آپ کے کہنے سے نہیں کہیں گے جب ان کا اپنا دل کرے گا کوئی ان کو والا پڑا جا رہا ہوگا وہ اس کو قذاب بھی کہیں گے دجال بھی کہیں گے وہ اس کو بالکل جھوٹا مانتے ہیں بھائی یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ پیرس کانی صاحب جو ہے اس کو ناؤزباللہ کسی بھی کپیسٹی میں کوئی نیک آدم نہیں لاتے ہیں سلام علیکم والیکم اچھا یار یہ دیکھیں یہ روانی خزائن گلد انہی کے اوپر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کا دیان کے دوستوں سے نیچے ٹوٹ سیکر آیا ہوا ہے یا دوسرا آیا ہوا ہے کہ قرآن کی کونسی آیت سے مرزا صاحب یہاں پر استدلال پکڑ رہی ہیں کہ یہ میرا نام ہے وہ کونسی آیت ہے جہاں پر جس سے مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا استدلال کیا وہ آیت پلیز پیش کریں قاظمی کو کسی نے نراز نہیں کیا یار قاظمی بھی اپنا بھائی ہے جب دل کرے گا آ جائے گا ہم نہیں کوئی نراز کرنا ہے اپنے بھائی کو بلا لیں اس کو آپ نے بات کرنی ہے اس سے ون ٹو بن ہے آپ میں اتنی عمت قاظمی کو میں ابھی بلا لیتا ہوں ہم سب چپ کر جائیں گے آپ بات کریں گے اس سے کر سکتے ہیں یہ جو استاد محترم کی لائف کے اوپر جتنے ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سے ہی کسی ٹاپک کے اوپر آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ گفتگو ٹوٹ سیکر بھائی ٹھا رہے ہیں یہ گھر میں بلائی دیتا ہوں آپ کو وعلیقم السلام بابر بھائی بسم اللہ نہیں پائی سن رہے جہاں بابر بائی واز مار رہے ہیں میرے بھائی وہ ایک تو حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے صحیح حدیث کا انکار کر رہا ہے اور دوسرا وہ قرآن کی دو واضح آیات کو بھی غلط سمجھے کیا سوال کیا ہے کیا سوال کیا ہے کہ قرآن اس جڑے نے جڑے حضرت عیسیٰ دی وفاد دی قائل لی انہوں مسلمان کیا جا سکتا ہے قرآن اس تو جی ایسا کوئی بھی بندہ جڑا حضرت عیسیٰ دی وفاد دی قائل ہوئے انہوں مسلمان کیا جا سکتا ہے وفاد دی قائل تھا کہیں لوگ نے پھر علماء بچ کہیں لوگ نے وفاد دی قائل تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابر بھائی یہ آپ حکم پہلے پوچھ چکے ہیں یہ بات کریں کہ نیا نبی پیدا کر لینا اصل یہ سوال ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ جڑ نہیں ہے وہ بنیاد نہیں ہے بنیاد ہے یا نہیں ہے تو اسی جواب دےو بابر پہنجے سوال میں نے خود علماء سے پوچھا ہے سننا فیصل ہو فیصل ہو او فیصل میں نے خود علماء سے پوچھا ہے کہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفاد صدا مانتا ہے پھر بھی مانتا ہے کہ وہ نازل ہوں گے اس پر کیا حکم ہے کہتے ہیں کوئی حکم نہیں ہے توفی کا مانی وفاد لے کے بھی وہ مان لے نازل کا منکر نہیں ہے وہ اس پر حکم نہیں لگتا جانا بھی مانتا ہے آنا بھی مانتا ہے اس کا اختلاف ہے کہ زندہ گئے تھے یا وہ وفاد پا کر اللہ تعالی لے گیا تھا اس پر اس کا اختلاف ہے باقی تو اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے نائم بھائی میں نے بھی تو یہی عرص کی ہے کہ ایک طرف جو ہے اس کا اس کا اس قفیت پر اختلاف ہے جس قفیت میں اللہ تعالی ان کو لے کر گیا ہے نائم بھائی میں نے یہی عرص کی ہے نا کہ اس کی دو آیات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے میں نے یہی کہا ہے میں نے اس کے اوپر کو فتوہ تو نہیں لگایا علمی بیعت اس کا اختلاف اس قفیت پر ہے کہ ملک نعیمہ علمی بیعت ضرور ہے پر مرزائیان دی بیعت ویچھے ایڑا کوسچن ہے نا میں خیال کرنا پر اس گلتے رہو کہ نیا نبی بنا لیتا گیا جس دی شریعت بھی نوی ہے قادیان دے ویچھے کڑا لیتا گیا بڑا لیتا نہیں گیا کڑا گیا پلانٹیڈ نبی ہے پلانٹیڈ نبی ہے پلانٹیڈ نبی او گال سنو نا پلانٹیڈ نبی ہے جڑے آپنا سنگیت ماشرہ پر کرنا ہے کہ میں دعویٰ کڑا کرنا تو ساکہ مسید دمشقی عدیسہ چھوڑ کے مسید مسید دعویٰ کار کر ایڈ پلانٹیڈ ہے نا ملکل پلانٹیڈ میں دسان تو ہنا ہے آج ہو بہت بڑا بہت بڑا مربی مفقر ڈیبیٹر مبلغ قادیانی جماعت احمدی آدھا آزم صیفی اوہ آلے پھر صدیق شہید میں کہہ رہا عیسیٰ ابن مریم سے لئے نزول ہو گیا ہوئے گا تفر کے ہوئے گا ایسے وجہ پھر تھو رہے دیں بس یقین کرو کوئی اکل موت ہی نہیں نگی اوہ ایک کومنٹ کے لیاں جی تسید لوگوں نے انہا اپنے کی دیا جی کنفیوز ہوں دوئے نا دے دوئے نا ڈریک ہے نا آپ نے کی دیا جی کنفیوز ہوں انہا اپنی دلیل ہوتے بھی اتبار نہیں آپ نے کی دیا جی اوہ تو میں کمشکین بھی کوئی نہیں ہے نا اچھا میں ملک صاحب آرز کر رہا ہوں تساں کی پھر اے اے ہونڈ چلو وہ اتنی گل بات نہیں رکھنا جو کچھ بھی یہ ہے اے پہلے اس گل نہ کائل نہیں سی ہو تلت جڑا ظاہور ہے نا کہنا سی کہ جناب اٹھے اے چاروں ہی نام نے اے اس دنیا دے وچھ نے نبی بھی پیدا ہو سکتے نبی بھی نبوت اتاعت وچھ نبی بھی بڑھ سکتے اچھا اوکے ہویا کہ اچانک نا ڈائیورٹ ہو گیا اس دی گل سمجھ کو گل آگئی تو انہوں کہندہ ہے کہ اے آخرت ہی نامات نے جڑے جنت وچھ ساتھ ملے گا اے انہوں مرزہی بھی اے خدروں احمدی بھی کہندہ ہے تلت ظاہور لیکن وہ کہندہ ہے جناب بلکل اے آخرت ہے نامات سارے اس دی سمجھ گل آگئی ہے اور اسے وچھ اے نبوت جاری کر رہے ہیں تاہر امجد تاہر امجد نہیں مثال تو اڈے سامنے میں تاہر امجد نہیں مثال تو اڈے سامنے میں زہر کی فیل حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ نہیں پوتروں جس نے حقیقت کوئی نہیں اس نے خلافت جاری کار کے دیئے اور مرزہ صاحب نے یعنی گلانوں اور شریعت نے طورتے لینے نا اے ایسا ظلم ہے مندین اقرار نہیں کر رہے ہیں وہ سامنے آگے سامنے کار کے اقرار کرنے پھر جناب بھی ساری جماعت ہی ٹائے پہنے یہ نامالک صاحب اگر اقرار کرنے پھر اقرار کرنے پھر اقرار نہیں کر رہے اقرار کہ ٹیک آنڈ ب رحمہ سالڈ میں سالڈifi سے ہوئی میں سےن کے اور پھر کیا دل کچھ بچے مندار جیسے تم اس عادت پھر اقرار کیا ویسے جے انہیں اvadی ہیں خلال جو ریڈی نہیں آتھر ہی ہو نہیں میں تک ایک بندے اس نے بھی ٹیپ فٹ کی تھی روڑ تو ہاں دور جو جو چھو روڑتے ہیں آج ہمیں روڑتے ہیں آنا پہی آج ہمیں روڑتے ہیں آنا پہی آج کالو گاہ بھی چلے ہیں کنکہ کپڑھن ہو نہیں ہے جناب اچھی اچھی ڈیک لگے گاہ ختم ہو گے گے کنکہ لوگ کار ساملے گے گاہ ختم ہو گے ریکٹر نہیں ہوتے آہ آئی گاہ سیٹھوٹی جنٹ لگی ہونا ہے تو ٹرکٹور سسٹم یہ لگ گئے تو سا بکہ آگا کہ لوگ سیٹھوٹا اس نے جنٹ نا مو بارے پاسقارگل آنا باہر واز میں سیتھوٹاugنا باہر لگی لگی ٹرکٹور واید گڑی جس نے سیٹھوٹا آج جنٹ لگیا ہونے تو مو اندرے لیے پاس ریور دی واز میں جے اسلام علیہ وآلہ وسلم سمجھ آئیے مرتباب وان کوئی نہیں والی جی بالکل سے دی والیکم سلام علم اللہ والیکم سلام علم اللہ اے فیصل ڈار بھائی بڑا چنگا کتا نے آپنی براڈ اسے لے کوئی بھی نہیں سی شو ہو رہی اے نکی کتی نے لہ دیتی نہیں جزاکرہ مہت ہے اپنے استاد رو اللہ بنا پیسے ہیں خرچے تو کانا مارنا ہے خرچے تو کانا مارنا ہے خرچے تو براڈانا خرچہ ہونے ہیں بندے آر ہیں روٹی پوچھنی پیان نہیں آن لیمٹیڈ آن لیمٹیڈ آن لیمٹیڈ آن لیمٹیڈ نہیں ممان پاہی کیونکہ میں نورملی یا تے کامتے ہونے ہیں یا رستے چھونا ہے یا پھر بچے ہیں دنال ہونے ہیں وہ تینے ہی کنڈیشنہ جڑی ہیں ملی یہاں اپنی لائپ کھولنے مرتضہ پائیدہ بھی یہی مسئلہ ہے جو دوں ٹائم ملتا ہے جسرہ انہیں سنڈے ہی گئے چھوٹی ہی گئے ہوگئے ہیں ویلے بیٹھے ہیں نماز پڑھ کے ویلے ہو گئے ہیں انہیں مغرب دین ٹینٹے آنے کوئی مسلمان پاہی دی لائپ نہیں سی کھولی میں کہا چلو اپنی کھول لینے ہیں مسلمان پاہی کی درے گپ شاپ لان نہیں نہیں اے بڑی نیکی کی تینے جی میں بھی ٹون رہا تھا کڑی سکھانے بڑھا دے گیر رہے ہیں میں اپنے استاد دینل کرنا سی اتجاج کل ہوتھے وہ بندہ آیا ہے استاد دینل میری گفتگو ہو رہی سی گفتگو دے ویچھ لو گڑھے ہیں موضوع دینے ہیں تینوں اور تینوں ایک موضوع دینے ہیں جو استاد ال گپ مارنی ہی تے مینج کے یعنی وہ موضوع تے ہیں وہ دجال اللہ مکڑھے نہ پائی سو سال اللہ دیس اللہ دنی مبان پائی وہ باقی ہونے بے شخص جاری رکھ دس سٹھے ہیں یار دس سٹھے ہیں انہوں نے موضوع دا اتجاج تو بہا دیس اونا دا اپنا موقف دس سٹھے ہیں ہون تیرے کلو اتجاج تو لہو نس موجود ہے تو لگ گالے بھئی نسٹے میں نہیں نسٹے میں نہیں دیکھا رہا ہونہ نو نسٹے ہو دے ہون دی نا کہ اللہ دے نبی نے کیا اوہ اوہ ایکسکلوڈڈے لیکن اوہ دی اس تے کوئی دلیل دی گال میری گال سوننا گال جڑی میں سون رہا جڑی گال کر دے ہیں چھوٹی محدود تشار کی تھی جتنے زیادہ لفظ بول سیں اتنا زیادہ پھسیں ایک گال منی میشہ جہاد رکھی جتنے زیادہ لفظ آپ نے گال بیان کرنے جس تم عال کر سیں اتنا زیادہ پھسیں ہون بول نہیں پائی جنیا میری پیر صاحب گال لو یہ نا ساری آنیا ساری آنیا ساری آنیا بابر پائیدی لائفز تے موجود رہے تو اسی دیکھ لو پیر صاحب دو منٹ تو دو منٹ موقع دینے نے تسی پینتی سیکنڈ بولو دو منٹ موقع دینے نے تسی پینتی سیکنڈ بولو میں سی دیکھا ہوا لہا پڑھ لئی ہے حوالہ پڑھ لئی ہے تے حوالے دے ہوتے سوال نہیں پوچھن دینے انہوں نے کہہ دے دنے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہوا تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہوا یا چھوڑ اس گلہ جنگل میں سمجھاؤں لگا ایسا سمجھی ہوں دجال ہوتے انہوں نے تسلیم کیتا ہے تیرے سامنے انہوں نے تسلیم کروای یہ گل کہ اس تو با دولا مادہ اجتہا دے کہ دجال تے موت واقعہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا یہ انہوں نے خود تسلیم کیتا ہے اور توجہ دے اس گل تیڑیں گا تو تنہوں نے سوس پیش کرنیاں پیان گیا وہ میچ شروع ہو گیا دوبارہ میچ شروع ہو گیا کیسے سب میچ تیر ہو گیا سادھ آنکے لگے سادھ آنکے لگے سوادھانا یہ ٹھیک ہے ہوتے انہوں نے مننا ہے میں اسے کر کے تے قسمہ کھا رہے ہیں میں قسم پھا رہے ہیں میں تانوں کیا سی کہ اسداد پتا ہے یہ نہیں کہ اسداد جانتے نہیں اسداد پتا ہے کہ جڑی گالس ہی کر رہے ہیں لیکن اسداد کہہ رہے سی یہ صدیث تو ثابت کرو وہ صدیث فستے میں تین کنڈیشنہ دھانیاں پیاری ہیں سان کہ جدو تکر ہے تین کنڈیشنہ پوریہ نہیں ہونی ہیں یا تھی یہ تین کنڈیشنہ سو سال چھ پوریہ ہو جاندی ہیں یہ اسی من لن دے اسداد مانوی کہ اسی میری گال یہ بھی گال تیری کی گئی مدینہ دے بچہ پیدا ہویا یا جدی اکھ دے بچہ پیدا ہویا یا جدی اکھ دے بچہ پو پرانی گال ہے ابن سیاد الگال پہلے دیئے ایک گال آخری ٹیم دی جس آسالی جڑی ہے جی میں وہی انہوں دا سرے انہوں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کلام کی تا کہ انہوں قتل نہ کرو یوں کہ جی سعید جا لے تو تسی انہوں قتل نہیں کرتا لے اور جی تسی انہوں قتل کرتا دے تسی نہ حق قتل کرو گے یہی الفاظ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ تسی انہوں قتل کر ہی نہیں ساکتے یہ دا قتل جڑا ہے حضرت عیسیٰ دے آتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی آیا ہے اور جی تسی انہوں قتل کر دیتا دے تسی نہ حق قتل کرو گے یہ انہوں نہ کرو قتل کھڑ دیو گال جڑی یہ میں ہی داس رہا ہے نشانیاں چیزاں سب کچھ اللہ دے نبی مکہ دے ویچی داس کے آئے ہیں تمیم داری اللہ واقعہ دے بہت 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 چاہ کے ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہی کی ہے ابن سیادہ واقعہ جو میں مدینہ دے ہیں اچھا جڑی کی کہنے نے تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جڑا واقعہ ہے جڑی اتمیم داری جڑیاں گلنہ داس رہے ہیں اس دنہ جڑا ادھا کلام ہویا ہے کہ بھئی یہ جدو مانی خوشک ہو گیا کہ نہیں ہویا ارباندیاں پس جنگاں شروع ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں دوسری گلنہ جڑیاں پوچھ رہے ہیں یہ خجوران پاک گئی ہیں یہ لاکر گئی ہیں خجوران ہو رہی ہیں یہ ثانی چیزیں اور جڑیاں پوچھ رہے ہیں اور نال اس دو بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جدو تکر ایک ہم نہیں ہونگے اون دو تکر میں نہیں نکل ساکتا اور پھر اگلی دیس جو کہہ رہے ہیں کہ جدو میں نکلانگا جب میں نجازت دیتی جاوے تھے میں ہر جگہ تک پہنچ جاوانگا سوائے تیبہ دے جدو نبی کیم صلی اللہ علفاظ دسے کہنے تھے بہت سارے استدلال ہیں جار الزامی جواب ان استدلال ہیں طریقے بھی بہت سارے نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے پھر اوہ صدیز دے وچھو نکل دا پہا نا نئی ممان پائی اون استاد محترم کہہ جو نہیں نکل دا یار بریگ گلہ تو نا بحث کریا کر نصوص تے بحث کیتی بھی نہیں ہے پتہ نہیں تو انوے گل قدو سمجھ آنی ہے کہ جتنی گلہ تسی لمکانے اتنا پھڑا زیادہ بڑھنا ہے سلام علیکم سلام بلال بھائی ویلکم کہتے ہیں آپ کو جی آیا لمی گل نہیں کرنے چاہیے لمی لمی نہیں ہونے چاہیے گل ٹھوست مختصر ہوگے بلکل ٹھوست مختصر گل کرو تو ٹھیک ہے جتنا لمکان دے اتنا ہی پھڑا بندہ ہے بیس تو گریز کرو بنیادی چیزیں بیس تو آپ گریز کروں گے تو پچھا پیر شکو اس بیس تو نہیں بھائی سلام علیکم کیا حالی چکو ویلکم السلام بلال بھائی میں نے آپ کا صبح اتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا کہ استاد محترم آپ کی محفل میں ایک بندہ ہماری گفتگو کے درمیان اس طرح آتا ہے اور آ کے ہمیں صرف اس لیے جاہل کہہ دیتا ہے کہ ہم عربی نہیں بول سکتے جبکہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں باتیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بندہ جو ہے ہم اس کو کہہ رہے تھے صرف اس شخص کو اس نے تو ہمارا نام لیا ہے فردن فردن بلال کا بھی نام لیا ہے میرا بھی نام لیا ہے ہم نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا ہم نے تو صرف ویسے ایک ٹرم استعمال کیا کہ جناب یہاں پر عرب کا کھوتا آگیا ہے کوئی تو عربی کے اندر ہی اب بات چیت ہونی چاہیے اس سے پہلے اس سے پہلے اس نے کیا بولا اس نے تو ہمیں نام لے کے پتنی کے سرٹیپیٹ دیا اور بعد میں اس نے ساری پنجابی قوم کی طرف یہ تومت بندی ہے اس کی اوپر بھی میں نے اتجاج کیا اور آپ پھر اگر پیر صاحب ملیں گے آپ نے یہ اتجاج کرنا ہے اس بندے نے پھر یہ بھی بات کی کہ سب پنجابی جاہل ہیں ان کو پتا نہیں ہے ان کو عربی نہیں آتی اصول یہ ہے کہ آپ کو عربی آنی ہے یہ تو آپ کو عربی اس پر بات ہم نے کہا کہ اس بندے نے سب لوگوں کو پنجابیوں کو کہا ہے کہ یہ جاہل ہے اور ہم دونوں کے دو نام اس نے پہلے لیا ہے پھر جب فیصل بھائی نے کہا کہ یہ عرب کے کھوتے ہیں تو اس نے کہا یہ بات پتا کہاں تک جاتی ہے رسول اللہ تک اپنی دفعہ جب ہم بات کریں تو رسول اللہ تک چلے جائے یہ بھی استاد محترم کو میں نے قلابی کی بات کریں یہ بھی میں نے استاد محترم کو قلابی کی بات کریں پھر وہ کہے کہ نہیں نہیں ہم نے تو ادھولوں کو کہا ہے اور وہ بندہ تھا احمدی اس کو عربی اور اب اصول بن گیا ہے جس بندے کو عربی نہیں آتی وہ بندہ قرآن نے اس پر بات نہیں کر سکتا اس کے علاوہ میں نے جب یہ بات کر رہے تھے فیصل بھائی میں نے کوئی گالی وہ کیا کہہ رہے تھے صبح وہ مانے ہیں کہ یہ دجال ہے یہ اسی دجال کی بات تو ہو رہی ہے جب انہوں نے صبح تصدیق کیا ہے جب عثمان ریزوی بھی کال پہ تھا وہ بھائی جو تھا زیاہ صاحب کے ساتھ ہوتا ہے صبح تصدیق کر رہے ہیں اور جب بعد میں فیصل بھائی آتے ہیں تب وہ کہے پھر بیس کرنے شروع ہو جاتے ہیں مطلب سمجھ نہیں لگتی کہ وہ ایک دکھر پہ تصدیق کرتے ہیں پھر بات میں بیس پہ آجاتے ہیں اتنی سی بات کیا تو وہ غصے میں آگئے اور اچھی اچھی بولنا شروع ہو گئے انہوں نے فیصل بھائی کو تار دیا میں سب اچھی اچھی بولنا شروع ہو گئے اس بات کے سمجھ نہیں آتے کوئی بات نہیں ہے ہمارے وہ استاد ہیں ہم نے ان سے پیار سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کوئی چیز کسی سے لینی ہے کسی سے سیکھنی ہے تو یاد رکھنا لوگوں کو وہ استادوں کی بڑی مارے کھانی پڑتی ہیں ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں پھر ہی جا کے کوئی بندہ کوئی چیز سمجھتا ہے کوئی سیکھتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو کندن بنا رہے ہیں بھائی اپنی طرف سے ان کا موقف ہے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ جو قادیانیوں کا رویہ ہے کہ ان کے سامنے جو بھی بات تم لوگ پیش کرتے ہیں وہ اس کو اراد کرتے ہیں اور پھر تم لوگوں کی اٹھیں بڑائی اسلام علیکم آمر بھائی اور میرے نے لکھا لیا کتنے کیوں براہر تیار جڑے موجود اسلام کیتا ہے کام ریسی ریسی بیٹی نہیں کھانی 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 ان کی باکیاں اخری دو کھانی دو میں ٹکٹ آتو ویس کوئی نمہ کٹا پھولے نہیں نہیں کوئی نہیں کٹا کھولے میں فیصل میں بھی سمجھانا بھی بیس تو گریز کریا کر بہن بیس ویچ نا وڑا کر پیر پیچھنا چھکے دا دجال علی موجود کی کوئی نمہ کسٹ نہیں کھولے نہیں نہیں پیر اسکانی بھائی آپ نے جگہ دسانت آپ نے عدیث پوچھے ہیں اسی انہوں نے دوتا ہے بھی عدیث سے چاہیا ہے کہ دجال ہے تو سو سال علی عدیث بھی ہے وہ دجال ہوتے اپلائی ہوں دی ہے یا نہیں ہوتی تو کہہ رسی کوئی علماء اسے تطبیق پیدا کیتی ہے لیکن علماء دی آراء نے اس طرح دینا گال کیتی تھی میں لوگ اللہ تو باتا ہے دو تینیوری بندے منگن آئے چی کیڑی آج میں اس طرح بارے ازا اللہ حامدی جو بھی تحریر ہے آج تو لے کے بندے گئے نہیں کہ میرا خیالے کہ طارق تو آنسا وہ سے پڑھ کے سانتے مجھے 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 کہ ان کی میں آیاں تھا گالی اس سے موجود کوئی کام نہیں آتا ہے کوئی نہیں نہیں اسان دی کہا لو کال صبح یارہ واجہ گال لو اسی یارہ واجہ دو واجہ اس موجود جارل موجود ہے بر میں دودھ ہی گال سی اسانی کچھ اگڑا چھوڑا نہیں سوچتے اسان تو تشریف پوچھی سینا دیسانی بھی نا لمادی کی تشریف کی تھی نا دیسانی سنا دست در امادی ہاں تطبیقہ نے بس گال ختم ہوگی کچھ اگڑا نہیں ہے سانوستے فیصل لگیا کہ آدم میں بجال بھی کیسے تو نبی اللہ اسلام تو منقف ہوئی یعنی کی دیبارہ کی ازالہ حامدی تحریر پاس سنا کی ترسل ایک ایک پر یامر بھائی پیش ہوئی سی رولا پاہت اس دو گال ثابت نہیں ہوں دی اس موجود گال ہی نہیں ہو سکی تو اس دو بات دوبارہ تو انہوں سے دل ہی نہیں کرتا برادہ لپا سے مو کرنے تھے آگے انہوں سے دی اس موجود گل کرنی ہے مردہ صاحب یہ ٹاپک کادینی سے ریلیٹڈ ہے نہیں تو ساڑی آپس کی گفت کو تو ویسے تو جانوں ازا پرسنر ازا انسان ماندہ ہی نہیں آگے انہوں سے ریلیٹڈ ہی نہیں آگے وہ کادینی آجتے بڑے جواب نے ساڑے کجار کادینی آجتے بڑے جواب نے کادینی اتراز کار ہی نہیں سکتے وہ کس گلو آکی کادینی اتراز کار ہی نہیں سکتے وہ کس گلو آکی کادینی اتراز کار کے دس ایمن ہوستے اور جیڑی یہ حدیث پیش کابدہ نے مسلم دی سیون تری سیون تری نوے نائم بھائی تاسکر بھائی دیامر بھائی اندھے بیچتے بقاعدہ طورتے لکھی آوے کہ وہ گنگریانے بالوں والا شخص ہوگا تو اس شخص دی کوئی ہور بھی تریف بان دی ہے سسٹم دی یا اتراز میں کالو سے چیلنج کیتا سی میں تارک چوانہ کے تنو چیلنج میں نو کے دجال جمع دے سیگے کسی بھی حدیث ہے یہ حدیث ہے جو اسے تا جواب نہیں سی دیتا ہے ہی کوئی نہیں تا جواب نہیں ہو پھر جی تو اے ہو جی گالہ ہوتے پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پتہ ہے نا پیر صاحب پتہ ہے نا صاحب پیر صاحب پتہ ہے تیسل بھائی آمیر بھائی تسیل لے کے آئے سو پیر صاحب نا پیر صاحب نا سلام دو شروع ہوئی مالکہ مراہم پا ہی کالنے میں نو کانتے دو انہ نو کانتے دی اگر جگہ ہے ٹک 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 ٹو پہلے انہوں طلب گانتے طلب گانتے میں ٹک 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 ٹو پہلے میں پیر صاحب نا نہیں جاندہ میں انہوں پائن سال تو جاننا کم از کم پائن سال نہیں 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 زیادہ زیادہ آمر بھائی جس لے تساں فون کیتا تساں کیا مرتضی فیصل اگر والدہ انٹرویو لے جاکت تتیر تھنڈا تھنڈا بولنا ہے اس ویلے اس آنیویسٹیگیٹ کر رہ ساں امیت اگر وال فیصل اگر وال کی تیڑے سال دی گھر اس ویلے تاسکانی صاحب وچی سنڈنا ہے اس آنیویسٹیگیشن بلکل اون نا دی آپ کیا تو کیا یہ دوزار سولہ ہی استارہ آہ استارہ تو بعد نہیں ہے گال میں کہنا چاہیے کیوں کہ ہم مسلک سو تو تو سنیو محبت زیادہ باد کی مسلک مسلک تو انہو پیارے ہیں نینے سنڈنا ہے نہیں نہ ہو تیسی تری یہ ہمیں میں گال کرنا بیانہ تو سنیویسٹیگیشن چھڑھانی بردا یہ رکھ مار باکی سنیا تیلریز نہیں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس سے حق مسلک تو انہوں کیا رہے ہیں تسی میرا مسلک ختم انبوت ہے استاد آسائی دسیاں سے کیا یہ ننگیاں گاڑا کردن آرے پوٹو آنٹھا مکے اونانوکی دعا ماں دے کے آئے تو انہوں مسلک کیا رہے ہیں میرے تو مطلب نہیں ہدایت نہیں دعا دے تو سا میرے آستے کرو سارے آستے ہو رہی ہے اس طرح دنے نگرو دعا اپنے دعا نیشی تسی کار رہے تسیو نیشی دعا کر رہے تسیو نیشی دعا کر رہے تسیو نیشی دعا کر دے رو پتہ نہیں ان میں نواز نہیں آری جی شاید میری آواز آری ہے چلو پھر مائک میوٹ لالو نہیں آری تو ریڈ ہو ایلی سکنل کونی ان میں رہل ہے میری سکنل اچھے نہیں ہے نا بھرل او جی ادایت دی جڑی دعا ہے نا وہ تے آمر بھائی سارے آستے ہیں نا میں نا ادایت دی دعا نہیں تسی دیکھا ہے تسیو نمی عمر دی دعا دیکھا ہے ہو کہ اللہ تو نمی عمر دے تو تسیو نیشی گاڑا کٹ دے رہو چلو ٹھیک ہے رو پھر مرتضی آبان پائی دے سکنل میں نیوٹ کرنا ہے گال بیچ رہا ہے گال بیچو نیکل وچی آمر بھائی گال بیان کرو ڈیوٹ کرنا ہے گال بھائی گال جاری رکھو میں جاری میری اڈی لامی کونی ہونی میں سمائی نا کے گال میں لامی کرنا تو شروع ہو جاند ہے چھوٹی گال میں کرنا ہے کہ ایس بندینوں تقریباً سات آٹھ سال کو سی جاننا ہے جیڑا موقف ڈیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھا اٹھا سالہ جو نا میرے سامنے موقف پیش نہیں کیتا ہوں ہون کی مسئلہ ہے ایسے کوئی اور کیتا دے اگر میں کوئی شرص کرنا چاہ رہے ہیں سا لیکن مرتضی آبان پائی نے کرنی نہیں دیتی مرتضی آبان پائی جا ساتے چھوڑو اللہ تعالی تھوڑی جرس اگر میں لینا دے اسے طرح خراب رکھ آمن زیر پائی میں نو اپنے میں اور مائک تو ہنے کہنے دے بند کیتا ہے جاری رکھو جاری رکھو امیر بانی بہت شکریہ آمن زیر پائی اے جیڑا موقف تسی میرے استاد دا موقف تے نہیں کہنا چاہی دے رویہ کہنا چاہی دے موقف تے اپنی ہار گال دے ویچ تانو صاف دا سرے نے کہ جناب مرزا قلام احمد قادیانی صاحب جڑے نے اپنے ہار دا ویچ چھوٹے نے اونا دا موقف اس طلاوہ کوئی بھی نہیں گا ہار گفتگو دے اینڈ دے ویچ چو اپنا دا برملہ ازار بھی کر دے نے اور نائی کسے موقع دے ہوتا ہنے انہوں کو کلین چٹ کسے کے سمدھی دیتی ہے جو رویہ انہوں دا تسی دیکھ رہے ہو نا عامر مطرم پائی او اگر بیسیکلی انہوں نے اپنے ذین دے ویچ بنایا ہے کہ میں کندن منا رہے ہیں کندن اینا اپنے خطبے نبوت دے مڑنے آنوں کہ بھئی جو رویہ آگا نا جماعت قادیان دا کہ اونا دے سامنے لے جا کے ایسی مرزا سا دا کلام پیش کرنے آتی ہو دا انکار کر دینے ٹھیک ہے وہ کہنے نا پریکٹس کرو میں نو جا تسی منالو نا کہ واقعی مرزا صاحب نے اے ہی لہی ہے جو تسی کہہ رہے ہو یہ تسی میں نو منالو گے دے پھر تسی قادیان یہ نو منالو گے یہ انہوں نے رویہ اختیار کیتا ہے میں اپنے استاد نو پہلے دن جس دن انہوں نے لائف کولی سی نا آمین نظیر پائی میں اپنے استاد نو ارز کیتی سی کسی چیز دا جج اس بندے نو اڑا چاہی دا جدی اس چیز دے وچ کوئی ایکسپرٹیز ہون کوئی میڈیکل دی چیز کسے تو تسی پوچھنی ہے جدے بندے نو میڈیکل دا پتا ہوئے ہو دے کوئی پوچھی دا انجینئرنگ دی کوئی چیز پوچھنی جدہ انجینئر ہوئے ہو دے کو پوچھنا ہے اس سے کر کے اسی تاڑے کو لانے ہیں دین دے مسائل پوچھنا ہے اس دے کہ تسی دین دے مسئلے سکھے ہیں انہوں نہ تسی مرزا صاحب دے علامات ہونا الواقف ہو نہ تسی ہونا دی استلاحات تو واقف ہو نہ تسی ہونا دے کسے کلام تو واقف ہو مرزا صاحب اپنے کلام دے وچ جدہ کوئی گال کر رہے ہون دے نے او دا کوئی استلاح اس دا کوئی حوالہ اس دی کوئی تشریح کیسے ہورپا سے لکھی ہون دی جدہ دی وجہ تو اسی موقف بیان کر رہے ہونے ہیں جڑا اسی پیش کر رہے ہونے ہیں ہون اسی پیش کر رہے ہونے ہیں اپنا موقف اور عددتے پیش کر رہے ہیں اپنا ثبوت جڑا کے بالکل واضح ہون دا ہونا لوگ کہاستے جڑا مرزا صاحب دے کلام نو جان دے نے استلاحات نو جان دے نے علامات نو جان دے نے تسی ہے نا جو کسے دین ہی واقف نہیں گے اور تسی صرف ساڑی رات دے وچنا کہ ابھی میں تانو چوٹھا ثابت کرنا ہے کہ تسی غلط ہو تسی ایک کلام نو ہی اپنی تشریح دین دی کوشش کر رہے ہو اے تاڑا نا ہونا چاہی دا سی مقصد کیونکہ تاڑا دے مقصد سی ساڑھی ٹریننگ کرنا تاڑا یا مقصد نہیں ہونا چاہی دا کہ میں ان الفاظ ہی چینج کر دے ہیں اس چیز دے ہوتے میں استاد لی توجہ دلائی باقی میں تی اہی ہی سمجھنا ہونے تکر اس آمیر پائی آج دی دریخ دے وچوی میں ہی سمجھنا ہے کہ جو استاد محترم میرے نال کر رہے ہیں نا وہ میری اکسندی ٹریننگ کر رہے ہیں وہ دے جو میرے ہوتے جو الزام لاندے نے جو میرے نال چیزیں کر دے نے میں نو دے نال قدی کوئی نہ اختلاف ہے نہ کوش نہ میں نے کوئی غصہ ہے میں قالی بھی کرانگا لیکن جدت میں نو احتجاج ہے اور شدید احتجاج ہے آج جو انہیں زیار اصول پائنل جس رہاں گال کیتی ہے نا زیار اصول پائنل ٹھیک ہے زیار اصول پائنل اپنے موقع پیش کیتا ہے اچھے طریقے نال گال ہو رہی سی ہو کار رہے سن زیار اصول پائنل کوئی انہوں نے غلط بیانی نہیں سیکھیتی لیکن صرف ہی کہ مرزا صاحب دے موقع نو بچاناستے انہوں نے زیار اصول پائنل کیا تم چھوٹے ہو تم جھوٹے ہو اے دے ہوتے میں شدید احتجاج اے دی نا استاد محترم نو ضرورت سی اور نا ہی میں نو میری سمجھ تو باہر ہے کہ انہوں نے یہ رویہ کیوں احتیار کیتا ہے جیڑی تکر میری سمجھ ہے ایسی میں تانو آمر بھائی ارز کارتی اپنی پیر صاحب دی دو ویک دی گفتگو تا نتیجہ جزا کر لیو فیصل بھائی ایسیل بھائی توسی میرے تجزیہ نہ لتفاق کرو گے یا اختلاف کرو گے یا میں غلط سمجھے اپنے استاد نو میں کر رہا تھا تو اختلاف ہی پھر کر رہا تھا دردیاں دردیاں تھلے کوئی میسج کر رہا لگے ایسی کہ فیصل ڈار صاحب ہونتا ان کوئی بندہ نہیں روک سکتا گال کرن تو سی دو جاندی براد دے تو اڈا شکوا نہیں مقدہ کہ منو گال نہیں کرن دن دے تو ان دو ساں اپنی برادہ ان کر لی ان کے پتہ میں اختلاف یہ شروع بھی نہیں کرنا تو سی پہلے میری گال ٹوک رہا تھا پھر این نائی ٹائم لو جنہاں ان لے آجے گال ہے کہ اے انہاں دا موکف ہے موکف ہے چھے تاکیدے چھے فرق ہوندہ ہے میں نہیں کیا کہ انہاں دا کیدہ ہو گیا کہ مرزائیت سچی ہے اسلام محضر اللہ چھوٹے ہیں انہاں دا ایک موکف سامنے آیا ہے نماں موکف ہے نہیں ہے اسلام چھوٹے ہیں نائی موکف ہے کہ مرزائیت سچی ہے موکف انہاں دا اے سامنے آیا ہے کہ قتمین بوت دے جننے مجاہد نے اے غلط اعتراضات لے کے ہم دینے اور انہاں دے سارے اعتراضات بوگس ہیں اے خلاس ہے انہاں دے موکف دا اے موکف انہاں دا کیوں سامنے آیا ہے ساتھ اٹھ سال تو باگ اے دا سوال دا جواب ہے میں دیما جواب ہوں نا دیما دو سٹیٹس بدلے تو سوچ بدل ون دیئے سٹیٹس بدل گیا ہے سامنے کیوں نا سٹیٹس بدلے تو سوچ بتب دلی آن دی لازمی ہے نہیں کوئی واقعہ ہویا تو ان کا ساری نہیں واقعہ دا علم نہیں لیکن میں آتے جو چیز میرے سامنے میں باستو نتیجہ آخذ کرنا ہے اور دنیا نے واقعات ان کسی بندے دا سٹیٹس بدلنا ہے تو اس دی سوچ تبدیلی آ جاندی ہے ٹھیک ہے ساڑھی اپنی سوچ چاہیے شگردی تو استادی چاہیے تو سوچ بدل گئے سٹیٹس بدلے دے جو چاہیے جو چاہیے تو سوچ بدل گئے اور سٹیٹس بدلے دے میں تو نو جی ڈی اپنی گال رو دا سنگا کہ میں آنہ دمون چو آج جے گال سنی کہ میں اپنی براہ ڈان کی تھی کس نے منو آکر پوچھے تو کیوں براہ ڈان کی تھی میں اپنی براہ ڈان کی تھی منو کی ضرورت سے اپنی براہ ڈان کروں دی میں مجبور ہو کے براہ ڈان کی تھی انہا ختمین نبود مجاہدہ نے انہا مسلمانہ نے منو ننگیاں گاڑاں کھڑی ہیں منو ختمین نبودہ منکر آکھے ہیں منو کادی آکھے ہیں شاید دی براہ ڈان کی تھی جو پش ہو یاسی شاید ہو یہ لیکن ایک واقعہ نہیں ہے وہ واقعہ دا تسلسل ہے ایک واقعہ ایک آدھسا جڑا ہے وہ تاریخ نہیں بدل دا صدیاں لگ دیاں نہیں تھی رکھ چینج ہوں دینے نا بندیاں دے جو مائنڈ چینج ہوں دینے رمضان تو پہلے میں انہوں علیم انہوں بلکل صحیح چھٹ کے گیا سی ٹریک تیسی بلکل صحیح ٹریک تے چل رہے سی دو ماں پارٹیاں دی برابر گفتگو کرو اندہ سی اوہ دے چس ہی آزادین نل گفتگو کر دے سی سادنال کما این سلوگ نیسی اندھا کہ مرزائی گاہ کٹھے تے اکتے روے اسی جوابن بلکل کوئی سخت لفظہ کردے چھوک کہ تھلے سوڑ دسی داؤن پلے سوڑ دسی چھوکداس داؤن پلے چھوکداس داؤنک تے چھوکداس موقع دیندہ سی ایناک تشدد کیتا ہے کہ میں انہوں دو تین واری سمجھان دی کوش کیتی ہے کائل کرن دی کوش کیتی ہے پیار بھی کرن دی کوش کیتی ہے لیکن وہ بندہ ایناک بید کے ہے ایناک بید کے ہے تو اڈے تو کہ وہ بندہ یہ تو ہی واپس نہیں اپنے ٹریکتے آیا سیم سٹوری او دیا لیے کہ ایسے بندے نال ساتھ سال ویچ ایسے لوگ کسے نے نہیں کیتا حالانکہ لیکن جس ویلے لڈائی واتساب گروپاں جو اندیسی نا تھی او کور ہو جاندیسی تھوڑا جا سیڈے کار دی دا سی خموشی اکتے آر کار لیدیسی افتے داس دین باد تب یہ ٹھیک ہو جاندیسی ایم اول بھی نیو نال بھی بڑی لڈائی اندی ہوئی بڑی صدید صدید دو اکواری ہوئی اکواری نی دو تین واری ہوئی لیکن ماملا تو نپتہ کور ہوگی جدون نے سارے مجھای دان دی کلاس لینی شروع کار دیتی سب انہوں لپیٹنہ شروع کار دیتا ہے سوائے میرے تکی وجہ ہے وجہ ہوئی تشدد دے جیدہ میں ذکر کیتا ہے کہ ایسی اے اونمی تھلے کوئی بندہ میسیج کرنے لگیا سی کہ ایک آدھیانی انہوں او دین دینے پر چندیدہ حصہ پر دین دینے فنڈنگ آ رہا ہے پنڈنگ کار رہا ہے یار انہی جلدی کیوں کر دے یار انہی جلدی فتوے بازی کیوں کر دے کسے بندے نہ انہی جلدی مس بھی ایف دے تسی کیوں اتر آن دے تسی دیکھو نقصان کی نہ ہو رہے اے سختر وینا اے آج دی گل جو کوئی ہونا سنائیے میں انہوں نے کوڈ ان کوڈ الفاظ پر بیان کر کے تا اپنا کنکلویون بیان کی تا کارلو گنجل کرنے امر بھائی سامنے گا اچھا پیر اسکانی بھائی ایک مٹ پیر اسکانی بھائی دا موجود لگے تھے تسی سے علیم نالنا جوڑو چہرے تل بادے ہوڑے ہوندے نوید بڑھایا تھے بسال تو اڈے سامنے میں ٹھیک ہے نا ٹک ٹاک تھے آئے او کنج پردہ لتھا ہے تو انہوں نے کی نہیں آنا سی اوہ نوید بڑھایا چھے کنج پردہ لینا ہوندہ ہے علیم تو چار دن پہلے لے آئے بھروپ و دار کے آیا لیکن قائم نہیں جاگ سکے زیادہ دیر اتنی کے گالے بھائی کچھ گلہ نائم بھائی ایسی ہمینے ابراد کے شیئر نہیں کتنے جا سکتی ہیں علیم سے ہی سی ان و سا خراب میری گل مانجے میں نہیں تھی گلہ شیئر چلو ٹھیک ہے صحیح ہے دوئے آپ نے اپنے موقف دیں بیاس اچھا ڈوف آمر بھائی مادرت چانہ توڑی ہے وہ بندہ بلکو سہی ڈریکشن تے سی بلکو بیلنس بندہ سی انہوں سے خراب کیتے ہیں میرے کو تثبوت موجود ہے میں تو انہوں ویٹس اپ تو دے دیں گے جی آمر بھائی اجازت ہے اچھا آمر بھائی جنہی میں تحریر پیش کیتی سی نا اپنا پیرس کانی ساتھ کو لہو دیتے بقاعدہ توڑتے لیہا یا سی تحیلی طور پر تحیل تو انہوں ہی پہتا ہے سارے تجلے بیل پر آبیٹھے نے تحیل حیال نو کہننے لیے ٹھیک ہے جڑا خدا دا ایک حیال پیش کیتا مرزا صاحب نے میں آدھے لیا آدنا لہو تے دعویٰ کیتا دی کہ تو سی تے تینے نو منہ نا لے کیونکہ او تے نظیر ہے بولن نگا سی سانو یعنی کو لانتان مسلمان انجو ہوگے نے انجو ہوگے نے تے میں آدھے گالا کیتا کہ تو آدھا دے خدا آئی ہے تے اندویزی شکرہ لگ جی دے چھے واضح طور تے مرزا صاحب جی دی تحریر پیش کیتی تسویم رام جی دے نمبر تینے پیج نمبر نائنٹی او دے اتے بقاعدہ طور تے لہیا سی کہ تحیلی طور پے لیکن اپنا پیر اسکانی صاحب نے جی دی تے او اس تحریر نو تمثیلی طور تے پیش کر رکے او دے گالڈا او جی میں کالوی بنا دیتا کہ کچھریاں بنانیاں نے کہ اوبالنے نے او تھے گالڈا رفا دفا ہی کرا دیتی ساری گالڈا کوئی او دا وزن ہی نہیں رہن دیتا تے اے یعنی توڑے کو لونے پوچھنا ہے جی جرہ میں دعویٰ کیتا سی یا میں ہوتے جرہی گالڈ کیتا سی کیا ہے غلط سی بقاعدہ طور تے تحیلی لیہے ہے تمشیلی طور تے لیہے ہیں جی میں گالی نہ کرتا جی اصل دے دعویٰ جڑا اندھا ہے نا جدو کوئی بندہ کر دے نا اس وڑے انہوں یہاں اپنی گالڈ رکارڈ کر لینی چاہیے دی جڑا انجاندہ وقت ہے نا پہا او اس گال دا متقاضی ہے کہ تسی جدو کوئی گال اے ہو جی اپنے دعویٰ دے طور تے بیان کر دے ہو نا تو انہوں یہاں لکھ لگو لکھے بیان کرو یا انہوں رکارڈٹ بیان کرو ان میں تو انہوں پوچھنا چاہنا تو اڈا داوہ کیے یا کیسی تو ہو سکتا وہ لفظ نا تو سی بیان کر سکو اس وقت گلویچ کمپلیکیشن پیدا ہو جائے گی لیکن اے موقف تھے ایک اے تے ایک مثال ہے نا اے ہو جی ہیں درجن تو زیادہ مثالہ ہو چکی ہیں نے ویڈیوز بان چکی ہیں نے بلکل درست گللہ نو انہوں نے غلط کہہ دیتا ہے او دیا میں مثالہ میں سویرے پیش کیتی ہیں تھا کہ اے گللہ نے جیڑیاں بالکل نہ صرف ساڈینز دی درست نے بلکہ ایک عرصہ دراز تو پیشلہ ایک سٹریہ ساڈی ردے کا دیانیت دی سوا سو سال دی اے گللہ ہے اینجی سانا انہوں نے وہ سارا اینجی سمجھ لو کہ اجماع امت نہ لی جس طرح بندہ انحراف کر دیندہ ہے یا مسلم موقف دے پورے اجماع نہ لی بندہ انحراف کر دیندہ ہے ایسے نہ دو نرویہ پناہ لیا ہے جیڑا کہ بہت افسوس نہ کرے باقی ذاتی طورتیوں نے زیاں بائینا مس بیہو کیتے ہیں نائیم بائینا کیتے ہیں فیصل ڈاہر سرمینل کیتے ہیں اے گللہ ساریاں جیڑی ہونے اے بندہ نظر انداز کر دیندہ ہے کہ چلو کسے ویلے چھوٹا باترہ آئے وہ تو اڈنال باتمیزی کر دیندہ ہے گسے چاہ جاندہ ہے اوہ دا ٹائی راڈ کھل گیا ہے انہیں تو انہوں گال گل کر دیتی ہے نارمل ہے اینا چیزہ نو بندہ برداشت کر لگتا ہے لیکن ایسے موقف نو برداشت نہیں کیتا جا سکتا جیڑا موقف تو اڈے کاز نو نقصان پچان لگ گیا ہے اے بڑا افسوسناک تکلیف دے معاملہ ہو گیا ہے اور اوہ دی وجہ میں تو انہوں دس سیئے کہ وجہ ہوئی ہے کہ انہوں دے زین چونے ایک تصویر بان گئی ہے اے جیڑی گال فیسل ڈاہر سا پہ کر دی رہی نا کہ میں کندن بنانا پہ ہوں بھائی کندن بناندے پہ ہو اے نا نو چھمکا مارو نا تو اسے دلیلان دے نا نا چھمکا مارو اگر تو اسی کندن بنانا ہے اے نو آکو بھی اینج نا کر گال اینج کر اے نا لفظ بول اے لفظ بول اوہ بائی جان ایک موقف ایسا ہے جیڑا سوا سو سال تو ساڑا موقف ہے مصال دے توڑتہ مسیل اسلام دے بارے ایسامی دلیلان دے کے تو انہوں انہوں نے شاتمیت کرن دا اے سی طرح اور دو تین چار مسالہ میں دیتی ہیں اے ایک مجبوری موقف ہے اور ایک مستگل موقف ہے انہوں نے چٹلا دیتا تساں تُسی پہ کر دیوں میں انہوں نے کندن بنانے کندن بے بنا دے اے بندیاں کندن بے بنا دے اے ڈیسپریشن ہے جیڑی ساڈے پراماندی رویہ دی وجہ تو پیدا ہوئی ہے انہوں نے برا لگ دا ہے برا لگ دا ہے اچھا لگ دا ہے اچھا لگ دا ہے لیکن میں تھے اپنے استاد نے کوئی رویہ نہ سخت رکھے ہے نہ احترام دا دامن کسے بھی جگہ تھے چھڑے ہے اور وہ دی گواہ بابر مہر پائی دی ویب سائٹ ہے یوٹیوب دا چینل کترے ایک جگہ تھے میں اپنے استاد دے تشدد کر دے دخاؤ ہاں جماعت قادیان دے 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 میں تشدد کرنا ہے یہ دے تو میں کدی انکار نہیں اور میں اپنے استاد دوں کہنے تسی ان پیچھے اڑ جاؤ استاد جی ان تاڑے تاڑا نہ ہے موقف ہے نہ تسی یہ دے حوالے ہو نہ ہے تاڑا دعویہ ہے یہ تانوے اس کلام دی سمجھ نہیں آ رہی یہ حضرات آگئے ہیں میں نو انہیں نوڑا ڈیل کر لیں دیوں میں تھے اپنے استاد دے دے الحمدللہ نہ کدی کو اسنا دا تشدد کیتا ہے نا سخت لفظ بولی ہے ہاں انہیں دے ہوتے میں بولنا ہے اور استاد کہتے ہیں انہیں بھی نہ بولو یہ فیصل بھائی استاد ہی میرے بہنی ہے فیصل بھائی ایتے کسے بندے بھی ہونے نالے کوئی بات بھی زی نہیں کیتی ایتے جڑے بھی ایتے مجود نہیں حال بتاؤ ایک الگ الگ گلہ ضرور کر دے رہنے لیکن عمر بھائی تھی کہ چلو میرے کلو جے گلتی ہو یہ تے میرے نال ہی برا رہا ہی آیتے تھے ایک بہت اچھی گال سی میرے نال دشوانی رہ لیندے ایک کلک گال سی لیکن اس کال دشوانی رکھنا ہے کہ اکل مندی ہے کرا کال سی یا میشہ نے یا جی دے دیو ساری دیار بول دے نہیں ای ہوئی گلتی ہے جنہوں بیان پر کرنے ہیں ایوی گال تو آڈی بالکل درست ہے جیڑی تساں شروع چیتی ہے ایس پینل چی جنے بندے بیٹھے نے یا سا جی ٹین چی جنے بندے نے اینا بندیاں جو کس سے بندیاں نے نا مس بیے نئی کیتا جے دے مس بیے کرنا لے بندے نے گالملوچ کرنا لے بندے نے وہ بندے ہو رہنے ہاں میری زات مالو نہ تو ہو سکدہ ہے میں انہوں نے ایک دن چکے مارے یا تھلے براہد تو کیونکے جے مرزائیاں دی براہد تو تسی گالاں خا کے آمانے تے آکے تسی اپنی براہد تے وہ سکور سیٹل کرنا ہے ایدے میں سخت خلاف ہوں وہ کوئی بھی بندہ ہوئے نا تو میں انہوں نے اکھان دا تو گلت کرن لگے ہیں کیوں تو تسی گاڑاں کھا کے ہاں وہ ہوتے آ کے ایتے انہوں نے پتہ نہیں اللہ ایم نو اگ گیتا رہا سان نے کہ کنوں اگ گیتا رہا سان نے تیمینہ چکے ماریا تھلے تیمینہ نے آ کے میرے حالے کے رئی علی اگ گینا کو دکھڑا رویا بھائی آم مرد ہے ہن جی کردہ ہے ہن جی کردہ ہے زیادتی کردہ ہے تو پہلا وقت ہے جی انہوں نے آ کے ڈیسپریشن دا ظاہر کیتا ہے لیکن میری ذات دی طرف ہوں اگر تکلیف ہونا نو پہنچی سی تھی میری ذات سے میرے نالتے خیر بھی ہونا دا یہ تاہیمیں میس بھی ایم نہیں ہے میں تے آپ ایس موقع نو ویہ کے تے پرشان ہو کے پیچھے جاٹ گیا میں یہ کیوں لگ گیا ہے میں نو تے او تو اڈیسامنے بار بار کہنے دے رہنے کے توں جو گالا کھندہ تو کائے دیں وغیرہ وغیرہ جو کوئی لفظ تو اڈیسامنے دے رہے لیکن اونا دا جڑا موقف ہے وہ بڑا خطرناک ہے او نہیں ہے ایکسیپٹیبل او دی کوئی سمجھ نہیں پی احمدی وی اونا انہوں روز قذاب دجال کہا کہ جنہ دنے اپنی مرچینل ساڈے تکینل کہنل نہیں جدو آپ وہ اللہ پڑھ دے لیں بھائی جن میں عبضات کیتی ہے کہ موقف تم راہد میری کی ہے موقف تم راہ دے وے کہ تو اڈے جننے دلائل نے تو اڈے جننے دعوے نے تو اڈے جننے اترازات نے سارے دے سارے غلط نے اے موقف انہوں دے بلکل ٹھیک کہا رہا ہے جنہوں بھی گئے آسی کوئی دلیل پیش کیتی ہے انہوں نے کہا نہیں 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 کدھی انہوں نے کہا ہوئے کہ ہاں اگر ایک دفعہ بھی انہوں نے کہا ہوئے کہ ہاں تو آڈائے حوالہ آئے اور ادھے مقابل پھر انہوں نے گر کھا دیانی نے انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگ دے اور ایک چیز میں جڑی نوٹ کیتی ہے ساڑھے بات سے ریسپیکٹ ہے بلنے کالوں میں بہت سخت رویہ نہ بولے بہت گسے نہ بولے اور بہت اچھی بولے فیصل بھائی نہ بولے فیصل بھائی موجود سے انہوں نے لیکن مسئلہ ہے کہ جنہوں اگر کوئی ساڑھے دعوے تھے دلیل تھے انہوں نے اتراز کر دینے کے انٹہ کے انٹہ دو دو کے انٹے کر دینے علماء دے رویہ پیش کر دینے لیکن جنہوں کوئی قادیان نہیں کوئی حوالہ پیش کر دیا ہے کہ وہ دے تے وہ کیوں ہی اتراز کر دی کیوں انہوں نے کو حوالہ دلیل اس طرح انہوں نے بیہس کیوں نہیں ہندی جدہ ساڑھے والے دینے یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے جنہوں نے بہت مطلب کے ساڑھے بات سے دیکھ دیکھ ہونڈا ہے کہ جدہوں ساڑھے حوالہ پیش کر دیا ہے انہوں نے کوئی دلیل پیش کر دیا ہے اس طرح دے فیر امر بھائی یہ بھی ایک چیز ہے نا یہ غلط ہے نہیں وہی میں پہ کہنا نا کہ اے سارے مسلمانہ دے خلاف انہوں نے دے دلچنفرد پیدا ہوگی ہے وہ آف ٹاکنگ نال گفتگو دے سٹائل نال انہوں نے دلائل نال انہوں نے سوچ لیا کہ انہوں نے دلائل وچوں کیڑے کرنے ہیں امیر بھائی ہم سوری میں گال کاٹ رہیاں انہوں نے دلائل انہوں نے اچھے لگ گیاں جدہ دو مہینے انہوں نے ایک حدیث پرش کیتی آئی ہو اور اونٹ دے پشاب آ لی تے انہوں نے دو مہینے انہوں نے ٹنگی آئی وان وان ٹو ٹو آکے اس انہوں نے توڑا کے میرے ساڑے گال کر دیا ہے پھر نہیں ایک ڈال تے ٹھیک ہے جڑی تسری پر کر دیو نا کہ انہوں نے انہی بات تمیزی کیتی ہے کہ انہوں نے انہوں نے خلاف بھی بڑا سخت روڑیا میں اپنے اندیاں ویکھے جڑا عام طورت نہیں پنے اندے لیکن اے گال یاد رکھے ہو کہ دشمن تا جڑے نا وار یا لگ گیا زخم او بندے نو انہوں نے درد نہیں کرتا جنہا اپنا کرتا ہے اے تے گال دروس تے ٹھیک ہیں آمیر بھائی گال آگر اگر میری لڑائی سو ہی ٹھیک میرے گال شوٹکٹ سوڑنے شوٹکٹ وی آگر لڑائی میری آمیر بھائی نا لوگنے جا بھائی نا سارا لڑائی چوانے تکیا میں آپنے سارے مسلمانہ دے خلاف ہو بنے یہ میری جیڑے میرا ایمان عقید ہے جیڑے میرا ایمان عقید ہے ملک ساوی پہ گلپ ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے یا رہی اس گلنا میں اگری ہیں یہ نہیں ہونا چاہی دا نو اللہ یہ پاس اسی یہ پاس پر پر لہ موجہ اس چیزی دے بیعت بندی نہیں میرا ویرہ اس گلدی بیعت بندی نہیں ان میں جیڑے اللہ عمر بھائی تو اڑکے گا رہے ہیں جو میں آج جے آئے سین کادیانی آکے ہونا دو بندی جو ٹی ایل پی آنے مارے ہیں بداؤڈ انویسٹیگیشن ہر الیگیشن ہونا دیتے چک کے صدہ ٹی ایل پی تلاہتا دی ان جی ساڈے ہوئی کو جو آنے ایسے آئینے جو دے ہوئی پر آئے 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 ہیں جو دے بداؤڈ انویسٹیگیشن انہیں پیڑے الیگیشن لاز ہیں جنہیں اپنے ہی ویر پر آواندے ہوتے ہیں کہ او دا رد عمل جدو آن دا ہے تو پھر برداشت باہر ہون دا ہے میں تو اڈی ایس گال دینال ٹوٹل انڈر پرسنٹ ایگری کردہ ہوں کہ پہلے گال نو سمجھو سمجھ کے پھر اوز دے ہوتے کوئی ریاکشن دے ہو کہ بلا وجہ اوٹھ کے تے یعنی پیر اسکانی ساتھ میں الواقع زیادتی ہوئی اگر انہوں نے گالی گلو چوئی ہے تو ایک واقعی ایک زیادتی اللہ عمل ہے لیکن وہ جوڑا کارے ہیں وہ غلط ہیں اچھا آمیر بھائی ایک گال تانو اور عرض کرنی سی یہ جوڑا تو سی کہہ رہے ہو نا پیر صاحب دا رویہ چینج ہویا ہے مسلمانہ دے بارے دے بیچے جوڑے لوگ مرزا صاحب دے خلاف کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی لڑائی دے ہو نا دے جس دن اپنے ڈاکٹر ہولی سپیرٹ صاحب نا لوئی ہے نا اس دن پیر صاحب دا کوئی زیادہ ہی کوئی کہہ لو دل برداشتہ کام ہویا ہے کوئی ہویا ہے لیکن او دے بیچے بھی نا انفورچنیٹلی آمین عزیر بھائی ڈاکٹر ہولی سپیرٹ صاحب کو گلت گال نہیں سن کر رہے ہیں مرزا صاحب دا جو حال ہویا ہے اور وہ آیت جو ڈاکٹر ہولی سپیرٹ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ بلکل فٹ آن دی ہے یہ چیز دے ہوتے سورہ انام دی آیت 93 وہ بلکل صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے اور بلکل ہوتا ربط بندہ سی ہوتے لیکن اونا نے اونا دے ہوتے بھی چوٹ دا الزام اور یہ اور سب کچھ دے فیرونہ نے بھی کوئی سخت لفظ جسے بولے ہونگے میں نہیں کہا رہا کہ ڈاکٹر ہولی سپیرٹ صاحب نے کوئی سخت لفظ نہیں بولے ہونگے بولے ہونگے لیکن اوٹھے کوئی ضرورت نہیں سی پیر اسکانی صاحب نو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب دی ایک جڑی عبرتناک موت ہے او دے ڈیفینڈ کرن دی کی ضرورت سی انہوں نو میں پوچھے اپنے استاد نو کئی دفعہ ایک کوئی کہلے کہی جاندے نے بھائی وہ عبرتناک موت نہیں ہے وہ عبرتناک موت نہیں ہے ساری دنیا مان رہی قادیانی جماعت نو دس دے پڑھ دے کلام شرم آن دی ہے یہ عبرتناک نہیں کی تے فور کی عبرتناک ہون دی ہے لیکن او دے خلاف اے خون تسی پوچھ کے دسو نا یہ جدے جڑا آغاز ہے جڑی چیز ہے بنی آ دے او نا دے جڑا رویہ چینج ہوئے ہوتی او دے آپ غلطی دے او دے حیثن کے نہیں حیثن اور او دے او دے پرسنل ایک جڑا ہوندہ نا علماء اکرام دے ویچ آمین نظیر بھائی علماء اکرام دے ویچ ہوندہ ہے کہ بھائی جڑی گل میں کہہ رہے ہیں بس او ٹھیک ہے باقی جڑا دوسرا کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی نہیں بھی ٹھیک ہو سکتی دیکھیں میری ٹھیک ہے بھائی او ہی رویہ شو سٹم استاد محترم دیا ہے ایسی اور پھر او دے ہونے دے کر کہہ لو وہ پکے ہی ہو گئے نے ان کے بھائی یہ سارے چھوٹے نے وہ کہہ دے نہیں آمین نظیر تو لاوہ آمین نظیر تو لاوہ تو اسی سارے چھوٹے ہو میں کہا چلو ٹھیک ہے سانو چھوٹا ثابت کری جو تو اسی میں نے آمین پر یہ دے چھو پتہ ہے میں مختص ختم کرنے لکھے ہیں میں نے یہ دے چھو کوئی کباہ تیس کے رکے نہیں گی میں نے استاد جو مرضی سخت جملے بولی جاوے کئی بھی جو وہ میرا انکار کری جب میں نے کوئی پار نہیں گا جو میں گھل کر رہے ہیں جو میں پڑ رہے ہیں وہ لوگ کی رکارڈ کر رہے ہیں یوٹیوب دے چڑھا رہے ہیں میں نے وہ دا ریسپونس نظر آ رہے ہیں میں دیکھنا ہے کنی لوگ کی اتھے جا کے دیکھ دیں اور اتھے لوگان دے میں کومیٹ پڑھ نہیں گا جی تو تکر رسی مار بھی جام گیا وہ کم رہاں گیا وہ لوگان دے تو فیدہ ہی ہوئے گا یہ اس کر کے میں نے کوئی پرابلم نہیں گی میرا انکار کری جا جنہ برضی کرنا ہے لیکن جی ویچے قبر پوجہ اور اسنا دے الفاظ ان کو لو میں سونے نے یہ دوتے میں نو بہت ہی زیادہ دکھ ہویا ہے یہ دوتے میں اتجاج بھی کر چکے ہیں ایک وری فیر کر دیاں گا بس تسی کرو گل اچھا گل لیں جے کہ جو جڑی گل تسی پہ تسیدو میں آدھا گواہ نہیں ہاں میرے سامنے جی پا جن میں میں گواہ اگر اجازت ہوگئے امر بھائی کر میں لمحی گل نہ کراتے کار لو انتے منو شک نہیں میں یقین کرو میں وان من شوہ علی گل نہیں کرنے گا میں مختصار جی گل ہے اصلی چھو میں انہوں روکیا سی میں سونا نواز نے صرف بیٹھا سا ہوں تھے تے میں جسے لئے سونی ہے پتہ نہیں کس وجہ میں اصلی چھ آم آرام کر رہے آسا میں کو دو تین گھنٹے بعد میں جا گیا تو میں نہیں پتہ پیچھے کہ کروائی ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے تمہیں براڈ آن کیتی ہے تے پیر صاحب نے براڈ کھلی سی میں گیا تے میں سونا نہیں گیا ویسے تے زیاب آئی نہیں تے کہن دینے پہ جناب اے کچھ تحفظات نے اگر انا دی اسی تسی گل لیدہ جواب دے دیو تے ٹھیک ہے تے اگر او تسی اس طرح نہیں چل دے مطلب ہے جڑی اسی گل کہہ رہے ہیں تے پھر اصاں ظاہر ہے سڑا لیدہ لیدہ راستہ ہے تے جدہ جدہ ہے تے میں کھی رہے جدہ یہ لی گل کیوں پارے ہیں جدہ ہی تے انہی نہیں چاہی نہیں اختلاف پھر آئے علمیہ والے نل بارال تے او میں جا کے چپ کر کے بے گیا ہم اتھے جس لے پھر تھوڑا جا ہیٹ اللہ کم شروع ہے تے پھر پیر صاحب نے کافی سارے فال کھیڑے نے اور بعد اونا کیا ہے کہ جی میں میں کہا پیر صاحب کو روح افضاء پی ہو گلے تے اس طرح زیادتی نہ کرو اے دو چار بڑے سخت اچھا بلکہ او گلہ 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 غصے چھے آپ نے آپ نے باریچ بھی انہوں نے کہا دیتا میں تُس انچان دے ہو میں دو مل آمان تو آڑے پیچھے میں کو تیار اس طرح کروں میں آگا خدا نہ خوف کرو اس طرح تُسان مطلب غصے چھوڑا کہی جی کچھ بھی کہہ رہے ہو کسے نہیں کہہ رہے ہو اپنے آپ بھی نہیں کہہ رہے ہو تیک علمی اختلاف ضرور ہے لیکن زیادہ بھائی نہیں یہ گل نہیں سی کہ ہمارے رستے جدہ ہیں رستے تو جدہ ہونے نہیں چاہی نہیں پہ یا درمیان ایک گالی سے ترینے چاہی نہیں با جی پیچھے ٹور گئے ہو سننا بھے ہمیں سامنے بیٹھے ہیں پیچھے گتے گیا پتہ نہیں ہو لائیو پرابی رہا ڈبل ٹائپ کرو بیٹھے ہو بھی لے پائی سارے ایڑا کاسم پھکی ہے نا اے بلکل ہی بیلا بند ہے نمبر دو بھائی یار تو کمز کم ٹیپ ڈبل ٹائپ دے کریا کر فیصل وڈی سکرین دے آئے رہا نیکی سکرین دے تو میرے مگوٹھے تھلے نہیں آن دے دو بندے آ جان دے نہ تلے کرو نہ آئے خالی جگہ کمنٹ علی جگہ کرو نا کمنٹ علی جگہ اچھا نالے آپ ڈیٹھ کر لگے کرو بس اتنی جی گال ایڑا بات نہیں ہوندہ فیصل ہوتا ہے بڈی سکرین دے آپ آئے رہا اچھا چلو دو بڑ ٹائپ کرو او اس طرح ہے شہزادیو کہ کوئی ایسی گال نہیں سی آپ نے جڑے نے نا او کل پرسوں لمبیک بیاس کر کے اینڈ تے مرزا غلام کا دینینی آبارت نو ڈکلیر کیتا پیر آسکانی بھائی نے کہ اے جناب کفری آبارت ہے میں بندے کمپلین کرنے رہے کہ جناب آسکانی صاحب اپنے بڑا جھکاؤ رکھنے نے قادیانی جماعت علے پاسے انہوں کی شاید سافٹ کارنر دے رہے نے یا کچھ کر رہے نے او کہنے نے پہ جڑی گل پکی پروو ہو جائے اسی جنہیں گنجائش ہی کوئی نہیں او روزانہ گل کرنے نے اے کوئی گنجائش نہیں سی مرزا صاحب نے جناب تشریف لے آنی اے فتنہ کھڑا کرنے نہیں ان نظام نے بیچے تے او جسے لئے کھلے طور تے کہہ رہے نے کہ ایک کفریہ بارات نے فلانی 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 ہے ایک اونی کے بیعث ہے اسے چگر کوئی قطعی نصور موجود نے قرآن و سنتوں تے او قطعی بھی انکار نہیں کہنے میرا یہ مقفی میں کیا پیر صاحب آپ نہیں جانتے مرزای کتابوں کو آپ کی پڑھائی نہیں ہے میں پھر مثال بھی دیتی میں کیا ہی تھے بزرگی کالم دین نے استاذ العلماء میں الہام اور وہی سمجھن واسطے میں نے کوئسچن کیتا اور مرزا تا بھی ذکر کیتا حالانکہ وہ الہام اور وہی میں جواب دے سکتے سن لیکن انہ میں اگے ریفر کار دیتا علامہ محمدین سیالوی صاحب کہندے ہیں مرتضاء صاحب آپ ایسے کریں کہ سیالوی صاحب سے رابطہ کریں وہ آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں تو ان عالم دین انتے پر اوجود ہی وہی تے الہام کی نہیں سن جانتے وہ ٹیلوی انتے بے کے جنابوں مسائل تسلن لوگوں کی تو کہندے ہیں نہیں کیونکہ سیالوی صاحب اس چیز نے سپیشل عالم دین مین ہے اور ازنا چیزیں چونکہ کتابہ میں لکھی آنے اور ازنا چیزیں تو انہوں نے گل کر سو مرزا صاحب دے بہتر آپ کو پتا چلے گا تو میں پھر انہوں نے کل ترکیہ پھر وہ کر دیں کر دیں میری گل بھی کلیر ہوگی تو بارحل اپنا آسکانی صاحب نے ایک ہے محقف کہا رہا ہے کہ لیتاں پاہر پاؤ آپ اوپر آ جائیں اور لائٹر موڈیج کوشش کر دیں کہ گستگو چل دی رہے جس طرح ایک پائی نے انہوں نے وچ کی تھی گل اسی والا پیش کریے دو دو گھنٹے بیساں مرزای پیش کرن تو جناب ستر شکر کھا جانے ہیں اس کی ایسی گل نہیں ہے اوہ کہنے نے کوئی پکی ٹھکی گل ہوئے تو درست ہے لیکن انہوں کتابہ کیا انہوں نے نہیں پڑییاں تو ساں کل ہر کل جواب ہے موجود فلانے الفضل چھے فلانے سیرت المہدی چھے فلانے فلانے نے کہا دیتا روانی خزانے فلانے سفید ہے اوہ نالج پیر صاحب کل نہیں ہے اور اڈمیٹ بھی کرنے لیکن اس نے بافجود بھی کئی واری پتہ نہیں انہوں نے پیچھے کے فہم ہی چون ہے گل اوہ اڑھوی جانے بارل اوہ فیصل ڈار کر رہا ہے اوہ دو ترہ میری تک ٹھیک ہو جا سن انشاءاللہ مگی گل تو اڈی کی کرنی جو اے جیر پا جن میں اتنا تھوڑا جے ٹائم لیا ساری دیڈی مائک تھم ہی رکھنے ہو تو پھر گلے بھی کرنے ہو نہیں نہیں کر لو اور کرنی جو ساڈا کیا ستے نہیں پا جن میں اڑھو کار جنے چھوٹی ہے ویسے ہی سنڈے میں سمر بندہ کار سڑے تھے پھر کجڑا بندہ